اسلام علیکم ناظرین کا اظہار لازمی سے دینا ہے آپ کے خیال میں قومی ٹیم کا کپتان کس کو بنانا چاہیے ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نکوی نے بابر آزم کو ایک بار پھر کپتان بنانے کی ٹھان لی ناظرین واضح ہے کہ بابر آزم کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہسار چوپیس اور آنے والی سریز کے لیے کپتان بنانے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بابر آزم کو اوڈی آئی فرلڈ کپ دو ہسار چیز سے شکست کے بعد کپتانی سے ہٹا دیا گیا تھا جس کے بعد محسن نکوی نے بابر آزم کی شاندار پرفارمس کو دیکھتے ہوئے بابر آزم کو ایک بار پھر کومی ٹیم کا کپتان بنانے کا بڑا فیصلہ کر دیا ناظرین واضح ہے کہ شہین شاہ افریدی کی کپتانی بلکل ناکام ہو رہی تھی جس کے ویسے کبھی امکار رات بھی تھے کہ شہین شاہ افریدی کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا آخر کار شہین شاہ افریدی کو کپتانی سے ہٹا کر بابر آزم کو ایک بار پھر کومی ٹیم کا کپتان بنانے کا بڑا فیصلہ محسن نکوی نے کار دیا ہے ناظرین جس کا فائنل فیصلہ ایک دو دن کے اندر آپ کے سامنے بھی آ جائے گا ناظرین اکرام آپ کے خیال میں کیا شہین شاہ افریدی ٹھیک ہے کپتان یا بابر آزم آپ اس کو کپتان دیکھنا چاہیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کا آپ نے اپنی رائے کا اصحار لازمی سے دینا ہے اگر آپ بھی بابر آزم کو دنیا کرکٹ کا پہ تنید کھلاری ماتے ہیں تو بابر آزم کے لیے ایک پیارا سا جملہ ٹائپ کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی مزید اپ ڈیٹ آپ کو فوری طور پر دیکھنے کو میتی رہے